نئی ویڈیو میں خوش آمدید بہت بڑی خبر آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ روس نے امریکہ کے دو جنگی تیارے تباہ کر دیے امریکہ نے روس میں گھسنے کی کوشش کی روس نے اپنا ایس فائی فنڈرڈ میزائلوں سے امریکہ کے دو جنگی جہاز تباہ کر دیے روس امریکہ جنگ شروع ہو چکی ہے امریکہ نے تبلے جنگ بجا دیا پورے امریکہ میں امرجنسی نافس کر دی گئی حل چل مچا دی ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں روس نے امریکہ کا جنگی جہاز تباہ ہو برباد کر دیا ہے بہت بڑی خبر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ امریکہ میں امرجنسی نافس کر دیا گیا ہے امریکہ کی گسنے کی ناکام کوشش نے پورے امریکہ میں کورام مچا دیا ہے روس نے اپنے ایس فائف انڈرڈ سے دو امریکی جنگی تیارے فضا میں تباہ کر دی ہیں اس کے علاوہ امریکہ میں اس بار شدید ترین امرجنسی کا سماحہ ہے سپر پاورس ٹکرا چکی ہیں صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ وہ ہر صورت یکرین کو میزائل فرام کرے گا تاہم روس نے امریکہ پر اس جنگ کو طول دینے کا الزام عائد کیا ہے کریبلن کے درجمان دمیتری پیساکوف نے کہا ہے کہ امریکہ جان بوچ کر جلتی پر تیل چلکنے کا کام کر رہا ہے اور امریکہ نے روس میں گسنے کی کوشش کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اتیاروں کی ایسی فرامی یکرینی کی عیدت کی امن مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کی خواہش کی امایت نہیں کرتی دوسری جانب جرمنی کے قومت نے بھی تشدد زدہ ملک کو ایک فضائی دفاعی نظام فرام کرنے کا وعدہ کیا ہے چانسلر اولاف شورز نے ارکان پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ آئی آر آئی ایس ٹی سسٹم جرمنی خفصی نظام ہے اس کی بدولہ جوکرین روسی عملوں کے خلاف نے ایک پورے شہر کا دفاع کر سکے گا روسی وزیر داخلہ سرگائی لاروف نے امریکہ پر شدید تنقید کے نشتر تلاتے وکا ہے کہ جو بائیڈن کے اعلان سے اس تنازے میں ایک تیسرے ملکوں کا سیڑنے کی خطشات بڑھ چکے ہیں لانج رینج مزائل فوج کا طویل فاصلے پر موجود دشمن کنے ہمیں مدد فرام کریں گے یاد رہے کہ اس سے قبل امریکہ یہ حتیار فرام کرنے کے بارے میں راضی نہیں تھا کیونکہ اسے خطشہ تھا کہ یوکرین انہیں روس کے اندر اپنے عداف کے خلاف استعمال کر سکتا ہے لیکن اب امریکہ کا کہنا ہے کہ کیو نے اسے یقین دھیانی کرائی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہتیاروں کی یہ امداد یکرین کو روس کے ساتھ مذاکرات میں بہتر پوزیشن فرام کریں گے اور اس تنازے کا ایک سفارتی حال تلاش کیا جا سکے گا ایک سینئر امریکی اددار نے بتایا ہے کہ نئے ہتیاروں کے اس پیکج میں چار ایم ایون ٹوئی ٹو ہائی موبللٹی آرٹیلری راکٹ سسٹم شامل کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کولن ایس کائل نے کہا ہے کہ یہ مزائل ایدہ فاصلے بدرسکی کے ساتھ نشانہ بناتے ہیں انتہائی اہم ایداف کو نشانہ بنانے اور اس جنگ میں صفحے اول بلڑنے والے فوجیوں سے بوجھ ختم کرنے پر یہ انتہائی مفید ثابت ہوں کہ یہ نظام ستر کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ایداف پر متعدد مزالوں کو لانچ کر سکتا ہے یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نظام روس کے ایسے مصابی نظام ایسے زیادہ درسکی سے ایداف کو نشانہ بناتا ہے اعلان دل سے متوقع تھا اور یہ اب تک جب سے اہم فوجی وعدوں میں سے ایک انمائندگی کرتا ہے ڈومباس میں جاری جنگ میں روس کی جانگ سے شدید فوجی قوت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور تشدیو زیادہ ملک کی فوج شایقات کرتی ہے کہ ان کے پاس فائر پور کی کمی ہے جی پی ایس سے چلنے والے یہ راکٹ روسی نظام کے برابر ہیں انہیں دوبارہ لوڈ کرنا بہت آسان ہے جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ یہ تیزی سے دوسرے سے دوسرے کا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ امریکہ اور تشدیو زیادہ ملک کے اقام اس بارے میں پہلے ہی تفصیلی بات چیت کر رہے ہوں گے انہیں کیسے اور کب استعمال کرنا ہے اب ایداف کو نشانہ بناتا سکے گا اور فیل وقت اس کی پہنچ سے دور رہے ہیں مثلا کمانڈ اینڈ کنڈرول مراکس سسٹم رسل کے مراکس اور روسی طرف خانے جنہوں نے فوجیوں کا مشکل سے دوسرہ کر رکھا ہے وائٹ ہاؤس کو کہنا ہے کہ یقین دیانی کے بعد انہوں نے یہ راکٹ صدر کی یقین دیانی کے بعد فرام کرنے پر اضمندی ظاہر کی ہے اور یہ اتحار روس کے اندر موجود ہے ایداف کو نشانہ بنانے کے لئے استعمال نہیں ہوں گے جب بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم تشہدیو زیادہ ملک کو راکٹ سسٹم نہیں بھیجھ رہے جن سے روس پر حملہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ الادمی زیلنسکی نے امریکی نیٹورک نیوز میس کے ساتھ ایک انٹریو میں اس باقی تزیغ کی ہے وہ نے کہا ہے کہ ہم اس میں کوئی تسپی نہیں ہے روس کے اندر کیا رہا ہے ہم صرف تشہدید ملک ملک میں تسپی رکھتے ہیں لیکن کریملن نے تدمیتری مسکو کو کہنا ہے کہ روس صدر پر یقین نہیں رکھتا اس کے علاوہ روس کے ڈیپٹی وزیراعظم یوری بوسفوف نے رشن ٹی وی کو کہا ہے کہ لیزر ہتیار کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے اور ہم اس کا مو توڑ جواب دیں گے روس کے اس نائے لیزر ہتیار پیرسوڈ نامی ایک لیزر سسٹم بھی اجاد کیا گیا تھا جس کا نام زمانہ قدیم پر رکھا گیا تھا اور اسے خلا میں سیٹلائٹ کو نشانہ بنانے زمین پر مولاد نہ کرنے سے رکھنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے پوری بیسفوف نے کہا ہے کہ اگر پیرہ سے یورٹ اندہ کرنے کی سا سکتا ہے تو لیزر ہتیاروں کی جدید قسم ٹارگٹ کر سکتی ہے تہاں امریکی محکمہ دفاع کے الکارہ کہنا ہے کہ انہوں نے اب تک ایسا کوئی ثبوت نہیں دیکھا جس سے تصدیق ہو سکے کہ روس نے لیزر ہتیار سمار کیا ہے ادھا یہ جلنسکی نے روس کے دادے کا تمسکر اڑایا اور اس کا موازنہ ان مفروب الفطرت متیاروں سے کیا جو نازی شرمنی کے مطابق دوسری عالمی جنگ کے دوران تیار کیے جا رہے تھے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے جس سے یہ اس واسے ہو رہا ہے جنگ جیتنے کی امکانات کام ہو رہے ہیں کہ ایک ایسا ہتیار بنا لیا گیا ہے جو جنگ کی دیجئے کو بلد سکتا ہے اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ کے تیسرے مہینے میں روس محفل مفضرت ہتیار ڈونڈ رہا ہے جس سے واسے ہوتا ہے لیزر ہتیار نامے کے بارے میں زیادہ علمات نہیں لیکن سان دو سترہ میں خبر ایسا جنسی لٹس کے مطابق روسی میڈیا نے کہا تھا کہ روس کی سرکاری جوری کا بیشن روس ٹوم نے اسے تیار کیا ہے ملک ایسا ملک ضرور ہے جو لیزر ہتیار واقعی بنا چکا ہے اور یہ ملک اسرائیل ہے ادشتہ ماہ اسرائیل کی دانیف سے ایک ویڈیو پیغام جاری کی گئے جس ملی زیسٹم کو راکڑ اور ڈرونز کو نشانہ ملاتے ہوئے دکھایا گیا تھا اسرائیلی ویزیر آزم نفتالی بینر نے کہا تھا کہ یہ ڈرونز ٹاپ اور راکڑ حملوں کو رکھ سکتے ہیں اور ہر بار اس کے اس نماز پر ماس تین اشاریہ پانچ ڈالر کی دلاکت آئی گی اور یہ سائنس فکشن جیسا لگتا ہے وقت حقیقت ہے تام یروشلہ میں انسٹیٹیوٹ آف سٹیٹجی اور سیکیورٹی سے مزلیق دفاعی طرح کاروں کا کہتے ہیں کہ بیٹر ٹکنالوجی یوکرین کی زندہ جنگ میں طاقت کے دعوزن کو تبدیل نہیں کر سکے گی اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بنابینوں میں عام شہری ہیں اور ہمیں تعداد چھکا سکے لیکن دوسرا اور سٹائل نہیں ہے اس کے علاوہ اس پلان کے زیر زمین ایک بڑا شہر جب کہ دعوزن میں محسا نہیں تھا اس کے علاوہ روس پر ڈیپٹی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت امریکہ کو نشانہ بنائیں گے امریکہ نے اگر روس میں دوبارہ گھسنے کی کوش کی تو مزید تابر توڑ اور خطرناک ترین حملے کریں گے اور ایسی جگہ ہیٹ کیا جائے گا کہ امریکہ کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گے کس ملک سے پالا پڑا تھا اور کسی ملک سے پنگا ہوا تھا اور مزید حملے کرنے کے لئے ہم ہر صورت اور ہمہ وقت تیار بیٹے ہیں